بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عمران بن تلحہ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان کلہو اللہ احد لکھی ہوئی ہے آپ کے اہلِ بیعت میں اس سے بہت خوشی ہوئی لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن وسیب رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام رضی اللہ عنہ کی عمر کے چند ہی روز رہ گئے ہیں ناظرین ہم آج آپ کو بتائیں گے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ اور زہر کے اثر کے بارے میں اور یہ بھی کہ وہ زہر ان کو کس نے دیا تھا تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اتمنان سے مکمل دیکھیں آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا اور اگر اچھی لگے تو لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے چنانچہ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کو زہر دیا گیا زہر کے اثر سے اس حال لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس حال میں خارج ہوئے اس سلسلے میں آپ کو چالیس روز سخت تکلیف رہی قریب وفات جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیز سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر دریافت فرمایا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے تو فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بے شک حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالی حقیقی انتقام لینے والے ہیں اور اس کی گرفت بہت سخت ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مسیبت میں مبتلا ہو مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے حضرت امام رضی اللہ عنہ کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ اپنے آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں نزہ کی حالت ہے مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت اور انصاف کا نہ مٹنے والا نقشہ پر ثابت قدم ہے اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف غمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے اس وقت آپ کی عمر شریف پینتالیس سال چھے ماہ چند روز کی تھی کہ آپ نے پانچویں ربی الاول انچاس عجری کو اس دارے ناپائے دار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی وفات کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہو نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہو کو گبراہت اور بے قراری زیادہ ہے اور چہرے مبارک پر حسن و ملال کے آثار نمودار ہیں یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہو نے تسکین خاطر کے لئے عرض کیا اے برادر گرامی آپ کیوں رنجیدہ ہیں بے قراری کا کیا سبب ہے مبارک ہو آپ کو ان قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریابی حاصل ہوگی اور حضرت علی مرتضی اور حضرت خدیجہ امام حسن رضی اللہ عنہو نے فرمایا کہ اے برادر عزیز میں کچھ ایسے عمر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں بوا تھا اور خلقِ الہی عزوجل میں سے ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہو کے پیش آنے والے واقعات اور خوفیوں کی بدسلوکی اور عزار آسانی کا بھی تذکرہ کیا اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا حولناک منظر اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہو کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا اور خوفیوں کے مظالم کی تصویریں آپ کو غمگین کر رہی تھی اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی تھی کہ مجھے روزہ تاہرہ میں دفن کی جگہ انعیت ہو جائے انہوں نے اس کو منظور فرما لیا تھا میری وفات کے بعد ان کی خدمت میں عرص کیا جائے لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ قوم اس سے منع کرے گی اگر وہ ایسا کریں تو تم ان سے تقرار نہ کرنا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہو کی وفات کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہو نے حسد وسیعت حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول فرمایا اور اشارت فرمایا کہ بڑی عزت اور کرامت کے ساتھ منظور ہے لیکن مروان مانے ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچ آگئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہو اور ان کے ہمراہی ہتھیار بند ہو گئے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہو نے انہیں بھائی کی وسیعت یاد دلا کر واپس کیا اور یہ فرزند رسول واپس اپنی والدہ محترمہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے مورخین نے زہر خورانی کی نسبت جعدہ بنت اشحس ابن قیس کی طرف کی ہے اور اس کو حضرت امام کی زوجہ بتایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ زہر خورانی باغوائے یزید ہوئی اور یزید نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا اس لالچ میں آ کر اس نے حضرت امام کو زہر دیا لیکن اس روایت کی کوئی سند صحیح دستیاب نہیں ہوئی اور بغیر کسی سند صحیح کے کسی مسلمان پر قتل کا الزام اور ایسے عظیم الشان قتل کا الزام کس طرح جائز ہو سکتا ہے لہٰذا یہ درست نہیں ہے موسیقی